آپ کو پتا ہے کہ تونسہ شریف میں مدرسہ محمودیہ ہے اس کو تقریباً سو سال ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر سیکھڑوں نے ہزاروں علماء فارغ و تحصیل ہو کر وہ دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور وہ دہشت گردی کا درس نہیں دے رہے وہ صوفیہ اور اولیاء کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں اور حضرت خاجہ نسل محمود نامت برکاتہ ملالیہ جو اس وقت مہاں سجادہ نشی نے ان کی ذاتی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے صاحب زادہ عرشت سعید کازمی صاحب کئی سال سے بہا امتحان لینے جاتے ہیں ہمارے وزیر آلہ صاحب پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ایک سیدھا سادھا آدمی آیا ہے تو چلو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے کیونکہ تونسر شریف کے صاحب زادگان سے ان کو شکست کا سامنا ہوا تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں تو وہ اپنے وہ زخم نہیں بھولے وہ الیکشن کی ہار نہیں بھولے انہوں کا کہ اچھا ہم ان کو مزہ چکھاتے ہیں تو انہوں نے وہ اس کو اوقاف کے زیر انتظام لانے کا فیصلہ کر دیا ہے نوٹیفائی کر دیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مدارس کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ اس طرح درگاہوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور تونسر شریف جیسی گدی آپ کو پتا ہے جو چشتی سلسلے کا پاکستان میں جو درگاہیں ہیں تو اگر آپ چلیں تو سب سے بڑی درگاہ حضور بابا فریض گنجے شکر کی ہے اس کے بعد حضور قبل عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ کی ہے اور پھر تونسر شریف کی ہے تونسر شریف سے مورید ہیں سیال شریف والے سیال شریف سے مورید ہیں گولڈا شریف والے یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے تو تونسر شریف میں اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو حضور پیر پٹھان کے غیز و غزب سے بچ نہیں سکیں گے اس لئے ہم اور یہ سارا استعمال مجھے یقین ہے کہ ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ تونسر شریف کی درگاہ کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے اور اس کو اس طرح اس پر قبضہ کرنے کی ناپاک کوشش نہ کی جائے آپ میری تائید کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر و آخر و دعوانہ عن الحمدللہ ربی